بسم اللہ الرحمن الرحیم زنہی سے ملتا جلتا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے جس کو قرآن نے جس کی برائی کو بہت احتمام سے بیان کیا ہے وہ ہے لڑکوں سے بدکاری بدفعلی کرنا جہاں بہت ساری گندگیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں وہاں یہ گندگی بھی بہت تیجی سے پھیل رہی ہے یہ جو جرم ہے لڑکوں سے اپنی خواہش کو پوری کرنا یہ زنہ سے بھی بدتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا اور حکم یہ دیا کہ نکاح کے ذریعے اپنی خواہش پوری کریں اگر وہ زنہ کرتا ہے تو ایک جرم کرتا ہے کہ نکاح نہیں کرتا اور جو لڑکوں سے بدفعلی کرے تو وہ ایسی جنس سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے جس کو اللہ نے اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا بنایا ہی نہیں ہے اور جو قیامت تک کبھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا عورت تو ایسی چیز ہے کہ نکاح کے ذریعے حلال ہو سکتی ہے لیکن مرد یا لڑکا تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا یہ اتنا بڑا جرم ہے غیر فطری عمل ہے کہ ہزاروں سال تک اس زمین پر انسان رہا اور اس نے یہ جرم نہیں کیا اس کی طرف انسان کی فطرت ہی نہیں جاتی اگر کسی کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے اور مرد بھی ہو عورتیں بھی ہو تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کی طبیعت بلوغت کے بعد عورت کی طرف تو مائل ہوگی لڑکے کی طرف مائل نہیں ہوگی تو یہ جو بدکاری ہے یہ جو برائی ہے یہ اسی کو لگتی ہے جس کے ساتھ جس کو کسی نے سکھائی ہو یہ برائی خود سے انسان کی طبیعت نہیں جاتی اس طرح اگر اسی وقت کنٹرول کرنے اپنے اوپر صبر کر لے اور اس برائی سے بچ جائے تو اللہ پھر آئندہ بچنے کی توفیق دیتے ہیں اور اگر شروع میں نہ بچے تو پھر اس کو اس چیز کی ایسی لط پڑتی ہے ایسی عادت پڑتی ہے کہ فطرت میں اس کو مزا ختم ہو جاتا ہے اور انہی کاموں میں پھر اس کو مزا زیادہ آتا ہے قرآن مجید نے اس کی برائی کو بہت احتمام سے بیان کیا باقاعدہ ایک پیغمبر لوت علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی قوم یہ برائی کیا کرتی تھی لڑکوں سے بدکاری کیا کرتی تھی اور یہ قوم یہ جو بیماری تھی یہ گناہ تھا اس قوم میں بہت تیجی سے پھیل گیا تھا تو قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی مقامات پر رہے کہ لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شادی نہیں کرتے اور جو عورتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان سے اپنی خواہش کو پوری نہیں کرتے اور ان عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے بھاگتے ہو بار بار سمجھائے اپنی قوم سے اتعطون الفاحشتہ ما سبقکم بہا من احدیم للعالمین ایسی برائی کرتے ہو کہ روح زمین میں یہ برائی کسی نے نہیں کی ہوگی پتہ چلا ہزاروں سال تک یہ برائی نہیں ہوئی اس لئے کہ انسان اس کو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے تو ہزاروں سال تک کسی نے جو برائی نہیں کی تم نے اس برائی کی بنیاد رکھ لی زمین میں ہر طرح سے سمجھایا لوت علیہ السلام کی بیوی بھی وہ بھی لڑکے کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیا کرتی تھی جا کے تو اتنی زیادہ اس قوم میں جب یہ برائی پھیل گئی لوت علیہ السلام نے جب بار بار سمجھایا چند لوگ تھے جو لوت علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے بہت تھوڑے سے اور انہوں نے توبہ کی اور ان کو حلط لوت علیہ السلام کی یہ دعوت سمجھ میں آئی کہ لوت علیہ السلام جو بات کرتے ہیں وہ وہ فطرت کے مطابق ہے وہ صحیح بات کرتے ہیں پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے بہت بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے تو جب سمجھا سمجھا کے تھک گئے تو قرآن مجید میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے لوت علیہ السلام کے گھر فرشتے بھیجے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں یہ واقعہ قرآن میں کئی مقام پر بیان ہوئے اور دل ہلا دینے والا واقعہ یہ خوبصورت نوجوان بھیجے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں جو مہمان بن کے آئے حضرت لوت علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ فرشتے ہیں انسان نہیں ہیں یہ ان کے علمیں نہیں وہ سمجھتے کہ مہمان آئے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ جیسے ہی وہ مہمان حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے لوت علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری قوم کو اگر پتا چل گیا کہ اتنے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں تو اس قوم میں گندگی ہے یہ قوم ان سے بدکاری کے لئے آئے گی اور یہ بات قوم میں پھیل گئی شہر والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ لوت کے گھر میں لوت علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت نوجوان ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَجَاءَهُ الْمَدِينَةِ يَسْتَوْشِرُونَ مختلف الفاظیں کہ شہر والے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ اتنے خوبصورت نڑکے ہیں ان کے گھر میں ہم اپنی حرام خواہش کو پورا کریں گے اور خوشیاں مناتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کر لیا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو جس جرم میں وہ مقتلع ہوتی ہے اس جرم کو اس قوم کے لیے آسان بنا دیتے ہیں یہ آسان بنانا اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس جرم میں مقتلع کر کے ایک ہی وقت میں تمہیں پکڑیں گے تاکہ تم تسلی سے یہ جرم کر لو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے یہ غلطی کی نہیں اور اللہ نے ہمیں پکڑ لی آج جو جگہ جگہ زنہ تواف خانے کھل رہے ہیں نا یہ آئس کریم پالر کے نام پہ جگہ جگہ تواف خانے کھل رہے ہیں تو لوگ نوجوان طبقہ بڑا خوش ہے کہ اب کوئی کچھ بھی نہیں کسی بھی آئس کریم پالر میں گھز جا ہوا آئس کریم کے بہانے کسی لڑکی کو لے کے جو چاہے کرو اس کے ساتھ تو یہ بات یاد رکھیں یہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا یہ اس لیے کھل رہے ہیں کہ چھانٹی ہو جائے اللہ کی طرف سے جس جس نے زنہ کرنا ہے گندگی کرنی ہے وہ جائے ان میں مو کالے کرائے اور پھر اللہ اس کو پکڑے گا چھوڑے گا نہیں اللہ تعالی اللہ نے زنہ کو بدکاری کو اس لیے تھوڑی حرام قرار دیا ہے کہ کر لو تو بھی کچھ نہیں کروں گا میں ایک جرم ایک سزا تو بدکار آدمی کو دنیا میں ملتی ہے وہ یہ کہ بیوی کی لذت سے بیوی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ اس کو ان توافوں میں مو کالا کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس آنے میں مزہ نہیں آتا اور لڑکوں کے پاس جانے میں جو مزہ آتا ہے وہ بیوی کے پاس آنے میں نہیں آتا یہ سب سے بڑی نحوست یہ کوئی کم عذاب ہے جو اللہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں تو قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ خوبصورت نوجوان آ کے بیٹھے لوت علیہ السلام کے پاس اور اہل شہر نے گھیراو کر لیا اب پیغمبر جو ہے نا بہت غیرت مند ہوتے ہیں مہمان کا اکرام کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں اور ان مہمانوں کے ساتھ یہ بدتمیزی ہو تو وہ تو ظاہر ہے میزمان کی بے اکرامی ہے تو لوت علیہ السلام تو اسلام کے جو دل کی کیفیات اور زبان کا کلام ہے اس کو قرآن نے بیان کیا لوت علیہ السلام کہنے لگے لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُقْنٍ شَدید کبھی اپنی قوم کو کہنے لگے يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَطْحَرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْزَحُونَ یہ میرے مہمان ہیں خدا کے لئے مجھے زلیل نہ کرو مہمانوں کو چھوڑ دو میرے مجھے زلیل نہ کرو فَلَا تَفْزَحُونَ مِرَا خِيَالَ کرو تم تو قوم جواب میں کہتی ہے أَوَلَمْ نَنْحَكَانِ الْعَالَمِينَ آپ کو اگر اپنے مہمانوں کا اتنا خیال ہے اپنی عزت کا اتنا خیال ہے کہ مہمان کے زلیل ہونے سے آپ کی رسوائی ہوگی تو آپ کو ان مہمانوں کو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا جب آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہ فطرت ہے ہم خوبصورت لڑکوں کو تلاش کرتے ہیں تو آپ نے ایسے مہمانوں کو گھر میں ٹھکانا کیوں دیا پھر لوت علیہ السلام نے کہا اَوْلَائِ بَنَاتِهُنَّ اَتْحَرُ لَكُمْ کہ بھئی یہ قوم کی لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں میری قوم کی روحانی بیٹیاں ہیں ان سے شادی کیوں نہیں کرتے تم جس جس نے جس جس سے شادی کرنی ہے اس سے میں تمہاری شادی کراؤں گا تم اپنی خواہش کو حلال طرح سے پوری کرو تو وہ کہنے لگے يَا لُوتْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّنَ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے ہمیں شادی میں دلچسپی بولے بھائی نہیں ہے میں یہ اس لیے الفاظ دہر آ رہا ہوں کہ آج بالکل وہی صورتحال ہے آج کا جوان آدمی شادی نہیں کرے گا زنا کرے گا آئس کریم پورلوں میں لڑکیوں سے بدفیلی کرے گا اور لڑکوں سے بدکاری کرے گا انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ کے ہاتھ سے اپنی شہوتوں کو پورا کرے گا سارے الٹے کام کرے گا شادی کی بات کرو تو وہ کہے گا میرے پاس شادی کے پیسے نہیں ہے نہ میرے پاس شادی کی فرصت ہے نہ مجھے شادی میں دلچسپی ہے ابھی میں نے ایم بیئے کرنا ہے ابھی میں نے یہ کرنا ہے ابھی میں نے یوں کرنا ہے ابھی میں نے یہ کرنا ہے تو یہ وہی حرام کاریاں ہیں جو لوت علیہ السلام کی قوم کر کے آئی تھی اور پھر اس قوم کو جو اللہ کی طرف سے عذاب کا تھپڑ لگا تھا وہ تھپڑ میرے بھائی مجھے اور آپ کو بھی لگ سکتا ہے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے کیونکہ ہم اللہ کے لادلے نہیں ہیں تو قوم نے لوت علیہ السلام نے کیا کہا شادی کرو تو قوم نے جواب میں کیا کہا کہ مال انا فی بناتی کمین حقین شادی میں ہمیں دلچسپی شادی تو یہ ٹینشن ہے پھٹی کے پالو ساری زندگی کی بیوی بچوں کی ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے پھر لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو وہ قوم جب باز نہیں آئی تو لوت علیہ السلام کہنے لگے لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً پہلے کہنے لگا حَذَا يَوْ مُنَاصِبْ آج کا دن مجھ پہ پہاڑ جیسا سخت ہے پوری زندگی میں میرے لئے ایسا دن اب دیکھیں اللہ بھی لوت علیہ السلام کو بیچین کر رہے ہیں تھوڑا سا پریشان ہونے دو بتانی رہے اللہ تعالی اور فرشتے بتانی رہے کہ آپ پریشان نہ ہو تھوڑا پریشان کر رہے ہیں کہ ہونے دو اور ان کو تھوڑا خوش ہونے دو پیغمبر کو تھوڑا پریشان ہونے دو اور یہ جو قوم بدکار ہے اس کو تھوڑا خوش ہونے دو تاکہ یہ کیفیات جب میں قرآن میں قیامت تک کے لئے بیان کروں گا تو پھر اس سے لوگوں کو یہ سبق ملے گا کہ دیندار لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں وقتی طور پر بعد میں خوشی ہوتی ہے اور خدا کے نافرمان کی جو خوشی ہے وہ وقتی ہے حقیقت میں اس کا انجام برا ہوتا ہے تو لوت علیہ السلام نے یہ کہا ہادا یوم عصیب آج کا دن مجھ پہ بڑا ہی سخت ہے پوری زندگی میں اتنا پریشان کن دن میرے لئے نہیں آیا پھر قوم کو سمجھایا پھر قوم کہنے لگی کہ آپ کو بتائے ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے تو اب کمزور پیغمبر ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھوڑے سے لوگ جو ایمان لانے والے تو لوت علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً کاش میرے بازووں میں طاقت ہوتی میں تم سے لڑ سکتا اتنے لوگوں سے اکیلہ کیسے لڑے گا کاش میرے بازووں میں طاقت ہوتی یا میرا اتنا مضبوط قبیلہ ہوتا جس کو لاکے میں لڑتا تم سے نہ میرے ساتھ دینے والے اتنے ہیں اور نہ میرے بازووں میں اتنی طاقت میں کیسے تم سے دفع کروں جب لوت علیہ السلام کی اس قسم پرسی کو فرشتوں نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہاتھ بند گئے ان کے اور پریشان کھڑے ہیں تو وہ لوت علیہ السلام سے کہنے لگے یا لوت انہا رسول ربک اے لوت ہم لڑکے نہیں ہیں ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں اور پہلی تسلی دی لائیسیلو علیق یہ آپ تک پہنچی نہیں سکتے ہم تک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا اس لئے کہ ہم تو فرشتیں ہمارا کیا بگاڑیں گے آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے کیا مطلب کہ آپ جو ہمارے راہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو پہلے آپ تک پہنچیں گے پھر ہم تک آئیں گے تو یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے پھر کرنا کیا ہے یہ جو انہوں نے چاروں طرف سے گھر کا گھیراو کیا ہوا ہے ان کی آنکھوں میں دھول ہم چھوکیں گے آپ یہاں سے نکل جائیں اس گھیرے کے اندر سے آپ کو یہ نظر یہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے اور آپ یہاں سے نکل جائیں اور راتوں رات رات کا وقت تھا جب یہ کاروائی ہو رہی تھی راتوں رات آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اس جرم سے اس گناہ سے توبہ کتنی بہترین چیزیں دیکھو جس نے ماضی میں کر لیا کر لیا لیکن جب پیغمبر نے دعوت دی توبہ کر لی تو بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں پچھلے کو نہیں اللہ دیکھے گا توبہ کر لی کر لی تو جو توبہ کرنے والے اور جو ایمان لانے والے آپ کے ساتھ ہیں ان کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کے شہر سے باہر نکل جائیں لوت علیہ السلام اتنا پریشان تھے کہ ہنے لگے کہ اس قوم پر عذاب کب آئے گا انہوں نے کہا صبح کے وقت صبح صادق جب ہوگی نا سہری کا وقت تو ہم نے اس اللہ نے فرمایا کہ اے لوت ہم نے اس قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کر لی ہے لوت علیہ السلام اتنا پریشان کہ صبح صادق میں تو بہت ٹائم ہے تو وہ فرمایا کہ نہیں صبح صادق بہت قریب ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جائے گی لیکن وہ عذاب میں حلاق ہوگی وہ بچے گی نہیں کیونکہ وہ مخبریاں کرتی تھی تو اب لوت علیہ السلام رات جب نکلے ہیں ان کے موں پہ دھول جھوک دی گئی ان کو نظر نہیں آیا لوت علیہ السلام کا نکلنا رات و رات لوت علیہ السلام نے لوگوں کو گھروں سے جا کے اٹھایا جو ایمان لانے والے تھے توبہ کرنے والے ان کو لے کے شہر سے باہر نکلے اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے جب اس قوم پہ عذاب آئے گا جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ اس عذاب میں حلاق ہوگا اور یہ بتا دیا کہ اللہ مراتو کہ آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے عذاب پر وہ ابھی شبہ میں پتہ نہیں پیغمبر نے کہا ہے عذاب آئے گا نہیں آئے گا جس کو شبہ ہوتا ہے وہ تو پوڑ پوڑ کے دیکھتا ہے نا یہ دیکھے گی اور اس پر بھی پتھر آگے لگے گا تو جیسے ہی لوت علیہ السلام بستی سے باہر نکلیں وہ فرشتے گھر میں موجود اور چاروں طرف سے گھیراو ہے اور خوشیوں سے بغلے وجہ رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِمْ مَنْزُود ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائیے اس قوم پورے شہر پہ اور جالنا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو الٹا کر دیا الڑ دیا پوری زمین حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ یہ جو اللہ نے زمین کو الٹا ایسے الٹا کہ اس شہر کو اٹھایا گیا آسمان تک کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کے انسانوں کی چیخ و پکار کی آواز سنی ہے پھر وہاں سے پتھ کے اس زمین کو الٹا کر کے دے مارا فرمایا کہ ایک کو بھی ایک متنفس کو بھی زندہ نہیں چھوڑا اور ایسے بدبودار اور گندے کمینے اور منحوس لوگوں سے اس زمین کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا آگے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو اور عرب کو وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِين کہ تمہارا گزر ان بستیوں سے ہوتا ہے جب تم گزرتے ہو تو قوم لوت کی بستے بھی آتی ہیں ان کے اجڑے ہوئے کھنڈرات آتے ہیں تو ان کھنڈرات سے پوچھو کہ یہ کیسے کھنڈرات بنے اس قوم میں کیا جرم تک آج پوری دنیا میں اس بدکاری کو لڑکا جو لڑکے سے بدکاری اس کو قانونی شکل دی جا رہی ہے یورپ میں امریکہ میں اس کو بقاعدہ قانونی طور پر پاس کیا جا رہا ہے تو سوچو اللہ کو کتنا غضب آئے گا ان قوموں کا تہذیب یافتہ قوم کہہ سکتے ہیں کیا کیا یہ تہذیب یافتہ قوم ہیں وہ کام جو جانور نہیں کرتے جانور یہ کام نہیں کرتا کہ میل سے اپنی خواہش پوری کرے وہ بھی فیمیل کو تلاش کرتا ہے جو کام جانور نہیں کرتا اس کی اوباما کی طرف سے اجازت دی جا رہی ہو وہ بردانیہ کے صدر جو ہے نا وزیراعظم کی طرف سے اس کو وہ کیا جا رہا ہو اور ویزا مل جاتا ہے اگر ثابت ہو جائے کہ دو آدمیوں کے درمیان یہ ریلیشن ہے تو ان کو بردانیہ کی نیشنلٹی دے دی جاتی ہے یہ قانون بنا ہوا ہے تو میرے بھائی یہ گندے لوگ ہیں ہمارے لیے اللہ نے جو ذابطہ اور قانون اور پاکیزہ زندگی بیان کی ہے وہ اپنی کتاب میں قرآن میں بیان کی اس کی سزا بھی بہت سخت ہے فقہ نے بیان کیا اگر کوئی لڑکا لڑکے سے بدکاری کرے تو کیا تازیل دی جائے گی بعض نے کہا کہ اس پہ دیوار گرا دو بعض نے کہا کہ اس کو زندہ جلا دی جائے بعض نے کہا اس کو مار مار کے جان سے مار دی جائے تو وہ تو ایک الگ تفصیل ہے کہ وہ حکومت وقت ہے جو کیا سزا دے گی اس کو لیکن یہ جرم اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے جس کا اندازہ قرآن کی نایاز سے ہو جاتا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کو اس جرم کی لط پڑ جائے اگر توبہ نہیں کی اس نے لط پڑ گئی نہیں ہوتا ہے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی کو کیسی بھی لک پڑی بھی ہو جب بھی وہ توبہ کرنا چاہے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہو اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ جرم چھوڑنا چاہے اس پر لازم ہے کہ لڑکوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے تصور میں بھی نہ لائے کسی طویل عرصے تک جب ایسا کرے گا تصور بھی نہیں کرے گا دوستی نہیں کرے گا باتچیت نہیں کرے گا تو آہستہ آہستہ یہ جراسیم اس میں خود بخودی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور اللہ اس کی زندگی کو فطرت کے مطابق لے آئے گا اللہ تعالی اس جرم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس کو اللہ حفاظت کریں اسی کی حفاظت ہو سکتی ہے اپنے اوپر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے حضرت شیخ الحدیث مورانہ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں اس کا بڑا خیال ہوتا تھا فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان لڑکا تھا بچہ تھا تو میں اگر نماز میں کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا میرے والد صاحب دیکھتے تھے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اگر اگلی نماز میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے زہر میں بی سی کے ساتھ تھے اثر میں بی سی کے ساتھ کیوں ایسے بچوں کی نگرانی ہوتی تھی پہلے آج بلکل بچوں کو چھوڑا ہوا ہے کمرہ بند کر کے ٹیوٹر رکھا ہوا ہے اور وہ ٹیوٹر جوہنا اس بچے کو پڑھا رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اس کے جذبات کیا ہیں اس کے خیالات کیا ہیں میرے سے لوگ رابطہ کرتے ہیں مجھے پتا ہے ٹیوٹر جو نوجوان لڑکوں کو بچوں کو پڑھاتے ہیں میں بدگمانی نہیں کر رہا کسی پہ نہ آپ کو کسی سے بدگمان کر رہا ہوں ان کے بڑے بہت غلط واقعات آتے ہیں سامنے ماں باپ کو پتا نہیں ہوتا تو بچوں کو کسی کے حوالے کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں سو دفعہ دیکھیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے اعتقاف میں یہاں بچے بیٹھتے ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو گندہ سمجھیں اس لیے کہ سو میں ایک بھی اگر گندہ ہوتا ہے ایک بھی گڑھ بڑی کرتا ہے سو میں ایک تو ہوتا ہے نا اتنا ریشو تو ہے کم از کم تو وہ ہی وہ وہ کچھ کر جاتا ہے بچوں کو غلط عادتیں سکھا جائیں بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے کبھی برا نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے بچے کی طبیعت میں یہ گندگیاں ہوتی نہیں ہیں لیکن سکھاتے ہیں دوسرے جو پہلے سے گندہ ہوتا ہے وہ سکھا دیتا ہے بچے وہی چیزیں تو ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچے کو دوستیاں نہ لگانے دیں بڑے لڑکوں سے ان کو دور رکھیں ان سے بولیں اپنی عمر کے لڑکوں سے گپ شپ لگایا کرو اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں سے تعلق داری نہ کرو ان سے نہ ہسی مزاک نہ بات چی تمہارے کیا لگتے ہو پہلے اس کی بڑی نکرانی ہوتی تھی آج کل چھوڑا ہوئے تو وہ پھر لڑکوں کو چھیڑتے بھی رہتے ہیں اور جناب ان سے بدفیلیاں بھی ہوتی ہیں پھر لت پڑ جاتی ہے پھر اس بچے کو لت پڑ جاتی ہے پھر ایسی جو شادی شدہ زندگی ہیں لوگوں کی بڑی خراب گزرتی ہے خواتین کے ہمارے پاس خون آتے ہیں کہ شہروں سے پریشان ہیں کہ ایسے ایسے حرکتیں شہر کرتے ہیں اب وہ بچاری طلاق بھی نہیں لے سکتی آپ کو پتہ ہے طلاقی آفتہ کا ہمارے معاشرے میں کیا حشر ہوتا ہے تو یہ سالی زندگی کے لیے پھر وبالے جان بن جاتا ہے اور اس کی آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ نے بیان کر دی ہے جہنم کی آگئے دنیا میں بچ سکتا ہے انسان آخرت میں تو نہیں بچ سکتا تو بہتر یہی ہے کہ شروع میں ہی جب ایسا گناہ کا کوئی جذبہ پیدا ہو فوراں ریورس ہو جائے وہاں سے اس کا دماغ چھٹک دے تعلق داری ختم کر دے بالکل اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہد و اللہ 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 اللہ